میں امام حسن کی عادت کریمانہ آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کیسی تھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے سید الاسخیہ آپ کو کہا جاتا ہے وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ حج کرنے کے لیے نکلے ان کے کھانے پینے کا سامان ایک اونٹ پر لدہ ہوا تھا اور وہ اونٹ کہیں رہ گیا پیچھے رہ گیا یعنی گم ہو گیا تو تینوں شہزادوں کو بھونک لگی اور جب بھونک لگی تو ایک عورت کی جھوپڑی کے اندر تشریف لے گئے ارشاد فرمایا کیا کچھ کھانے کے لیے ہے اس نے کہا یہ ایک بکری ہے اسی کا میں دودھ دو کر کے لا دیتی ہوں اس دودھ کو لایا گیا امام حسن نے پیا امام حسین نے پیا اور حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پیا پھر اس کے بعد بھونک لگی تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے جب واپس آئیں گے تو ہم تیرے اس احسان کا بدلہ چکا دیں گے علی کی آل کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں لیتی ہے ساری کائنات پر علی کی آل کا احسان ہے ان کے اوپر کسی کا احسان نہیں حضرت امام حسن نے کہا کچھ کھانے کو ہے اس نے کہا یہی ایک بکری ہے جس کا بھی دودھ آپ کو پلایا ہے اسی کو زبا کر کے اسی کو کھا لیجئے اس بکری کو زبا کیا گیا اس بوڑی عورت نے کھانا تیار کیا امام حسن نے امام حسین نے اور حضرت عبداللہ ابن جعفر تینوں نے کھانا کھایا اور آپ تشریف لے جا رہے تھے تو اس سے کہہ کے گئے کہ ہم قریش سے ہیں کبھی تو ہمارے مدینے میں آنا تو ہم تیرے اس احسان کا بدلہ چکا دیں گے ایک ہی بکری تھی اس غریب عورت نے وہ بکری زبا کر کے کھلا دی اب یہ تینوں چلے گئے اس کا شوہر آیا اس نے کہا کہ آج بکری کی آواز نہیں آ رہی تو کہا کہ تین نورانی چہرے والے آئے تھے سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا کہتی ہیں تین نورانی چہروں والے آئے تھے ان کو میں نے دودھ پلایا جب انہوں نے بھونک کے لیے مجھ سے شکایت کی تو میں نے انہیں وہی بکری کا گوشت بھون کر کے ان کو کھلا دیا اس نے کہا یہی ایک سرمایہ تھا ہمارے پاس میں تجھے پتا ہے کئیسی گربت میں زندگی کٹ رہی ہے کئیسی پریشانی میں ہماری زندگی کٹ رہی ہے تُو نے اس بکری کو زبا کر کے انہیں کھلا دیا جنہیں تُو پہچانتی بھی نہیں جنہیں تُو جانتی بھی نہیں ان کے بارے میں بتا بولی مجھے ان کے بارے میں پتا تو کچھ نہیں ہے ہاں اتنا پتا ہے کہ وہ مدینے کے رہنے والے ہیں اور مجھ سے کہکے گئے ہیں کہ کبھی تُو مدینے آئے تو تیرے احسان کا بدلہ چکا دیں گے اس نے کہا کہ تُو نے اجنبی جن کو تُو جانتی بھی نہیں ان کو تُو نے بکری کھلا دی تو وہ اس کے شوہر نے بہت زیادہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی لیکن ہونا کیا تھا کہ بکری تو زبا ہو چکی تھی گربت بہت بڑھ گئی اس عورت کے گھر میں وہ اونٹ کی لید کو بین کر کے اور اس کو بینچ کر کے اپنے گھر کا گزارہ کرتی تھی ایک دن وہ اونٹ کی لید کو تلاش کرتے کرتے مدینہ میں آگئی اور جب مدینہ میں آئی امام حسن کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی امام حسن نے خادم سے کہا اس کو بلا کے لاؤ اس بوڑی کو بلایا جاتا ہے امام حسن کہتے ہیں کیا مجھے پہچانا یہ بوڑی ماں تُو نے مجھے پہچانا اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں پہچانا کہا میں وہی ہوں جو رات میں ہم تیرے یہاں پر تین لوگ کھانا کھانے کے لیے گئے تھے تُو نے اپنی بکری زبا کر کے ہم کو کھلائی تھی بکری کا دودھ تُو نے ہم کو پلایا تھا کہا ہاں ہاں میں جب گور سے دیکھا بولی میں آپ کو پہچان گئی امام حسن وضی اللہ تعالی نے خادم کو حکم دیا ایک ہزار بکریوں خریدو سبحان اللہ ایک ہزار بکریوں دی اور ایک ہزار درہم اس کو دیئے اور خادم سے کہا اسے میرے بھائی حسین کے پاس لے کے جاؤ جب امام حسین کے پاس میں اس عورت کو لے کر کے خادم پہنچا تو امام حسین نے کہا میرے بھائی نے کیا دیا ہے کہا ایک ہزار بکریوں اور ایک ہزار درہم امام حسین نے اپنے خادم کو حکم دیا ایک ہزار بکریوں اور ایک ہزار درہم اسے دے دو کتنے دو ہزار درہم اور دو ہزار بکریوں ہو گئیں اب کہا اسے عبداللہ ابن جعفر کے پاس لے کر کے جاؤ جب عبداللہ ابن جعفر کے پاس لے کر کے پہنچے انہوں نے کہا دونوں نے کیا دیا ہے کہا دو ہزار بکریوں اور دو ہزار درہم حضرت عبداللہ ابن جعفر نے دو ہزار درہم دیئے دو ہزار بکریوں دیں چار ہزار درہم اور چار ہزار بکریاں لے کر کے جب وہ عورت اپنے قبیلے کی طرف واپس ہوئی تھی تو پھر اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے تب ہی تو شائر پکار کے کہتا ہے خود کھاتے نہیں تھے عوروں کو کھلاتے تھے خود کھاتے نہیں تھے عوروں کو کھلاتے تھے ارے کیسے سابر تھے محمد کے گھرانے والے کیسے سابر تھے محمد کے گھرانے والے حضرات مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان ہے ان کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے